اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار آلو کی ٹکی کی ریسپی لائی ہوں جو کہ رمضان کے لئے بہت سپیشل ہے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں نے تقریباً ایک کلو آلو بوائل کر کے چھیل لیے ہیں اور ان آلووں کو باریک باریک کٹنا ہے ان کو میشر سے میش نہیں کرنا کیونکہ اگر انہیں میشر سے میش کریں گے تو ان میں سٹارٹ زیادہ ہو جائے گی سٹیکی آلو سٹیکی ہو جائیں گے تو وہ ٹکیا کھانے میں یا بنانے میں مزیدار نہیں ہوں گے ایک درمیانہ سائز کا پیاز باریک چوب کیا ہوا چار سے پانچ عدد سبز میرچ باریک چوب کی ہوئی دو ٹیبل سپون بھر کے باریک کٹا واہرہ دھنیا دو ٹیبل سپون املی کا پلپ سرخ میرچ دھنیا زیرہ دو ٹیبل سپون زیرہ دو ٹیبل سپون خوشک دھنیا نمک ایک چھوٹکی اجوائیں نمک میں نے یہاں پہ ایک ٹی سپون لیا ہے آپ اپنے ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ بیسن کا مکسچر ہے جس میں ہم نے ٹکیا کو کوٹ کر کے فرائے کرنا ہے اب ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں پیاز سب سے پہلے پیاز ڈالیں گے سبز میرچ سبز دھنیا نمک اور اجوائیں خوشک دھنیا زیرہ کوٹی بھی سرخ میچ اور باریک پیسی بھی سرخ میچ لاسٹ میں املی کا پل پیٹ کریں گے اب اس مکسچر کو مکس کریں گے اچھی طرح مکس کرنا ہے لیکن آلوکوں کو باریک نہیں کرنا ہلکے ہلکے چنکس رکھنے ہیں املی کا پرپ ڈالنے سے ان میں ہلکے ہلکی کھٹاس آئے جسے ٹکیا بہت مزیدار بنیں گے اب یہ تقریباً مکس ہو چکا ہے اب اس کی چھوٹی چھوٹی گول ٹکیا کی شکل بنائیں گے یہ اب اپنی پسند کی اپنے سائز کی بنا سکتی ہیں چھوٹی یا بڑی اوٹکیا بناتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم نے صرف پانی کا استعمال کرنا ہے گھی کا استعمال نہیں کرنا اگر گھی کا استعمال کریں گے تو اوٹکیا پر بیسن کی کوٹنگ اچھے طریقے سے نہیں ہوگی ہلکے پانی سے ہاتھ کو گلہ کرنا ہے تاکہ آلو ہاتھ پر چپکےنا اوٹکیا اچھی شکل میں بن جائیں ایک کلو آلو میں تقریباً بائیس سے پچیس ٹکیا بنیں گی یہ بیسن کا مکسچر اس کے اندر میں نے ڈیڑھ کپ بیسن لیا ہے دو ٹیبل سپون باری کٹاوا سبس دھنیا ایک ٹی سپون زیرا اور ایک ٹی سپون سرک میچ ایک ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو مکسچر بنا لیا ہے یہ مکسچر کی کنسسٹینسی دیکھیں کہ ہم نہ زیادہ موٹا کوٹ کرنا ہے اور نہ زیادہ پتلا اب کڑھائی کو چولے پر رکھتے ہیں میں اس میں مسترڈ آئل کا یوز کروں گی کہ ہمارے گھر میں مسترڈ آئل زیادہ یوز ہوتا ہے فرائنگ کے لیے جو کہ پیور اورگینک ہے ہمارے اپنے ذاتی گھر کا بنا ہوا آئل ہے اس میں فرائنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور جو ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس آئل کی سمیل ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اندر چار کلوز لہسن کے اور چار سرخ چار پانچ سرخ مرچیں ڈال کے ان کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اس سے یہ ہے کہ آئل ان کی سمیل نہیں آئے گی یہ تقریباً براؤن ہو چکے ہیں ہم نکال دیں گے اب یہ آئل فرائنگ کے لیے تیار ہے آلو کی ٹیکیا کو بیسن میں کوٹ کر کے اور وہ اس کے ہم ڈیپ فرائی کریں گے اس کو ہم نے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا کیونکہ تمام چیزیں ہیں آلڈی کوکڈ ہیں ہم نے صرف بیسن کو کرسپی کرنا ہے یہ دیکھیں ٹیکیا بن کر تمام تیار ہیں یہ دیکھیں اندر سے آلو بھی میشی نہیں ہے آلو کے چنگ سے نظر آنے ہیں اس کو اس کے ساتھ املی کی چٹنی کے ساتھ بہت مزیدار لگیں گے آلو کے چھنچے نہیں ہم اپنے دنبان withdá więcej ہم عن missile نے محلوم